مدھے پردیش بھلے ہی گیہو خریدی کا ریکارڈ بنا رہا ہو لیکن کسان گیہو بیچنے کے لیے پریشان ہے کسانوں کے گیہو کی خریدی نہیں ہو پا رہی اس بیچ مدھے پردیش یوہ کانگریس کے ادھیکش اور کانگریس بیدھائیت کنال چودری نے آروپ لگایا ہے کہ مدھے پردیش میں گیہو کی خریدی کو لے کر کسان پریشان ہے اور سرکار کے فاس پریابت ماترہ میں باردانہ ہی نہیں ہے کنال چودری نے کہا کہ کسان کئی کئی دنوں تک لائن میں لگے رہتے ہیں پھر بھی کیندروں پر گیہو کی تلائی نہیں ہو پا رہی ہے سرکار دعویٰ کر رہی ہے کہ کسانوں کو ایس ایم ایس کے دوارہ گیہو خریدی کی سوشنا دی جا رہی ہے کہ کب گیہو کی تلائی کے لیے اسے کیندر پر آنا ہے مگر سچا یہ ہے کہ تمام کسانوں کے پاس ایس ایم ایس نہیں پہنچ رہے ہیں اور جن کے پاس پہنچ رہے ہیں ان کی بھی تلائی سمیہ پر نہیں ہو رہی ہے ایسے میں اب کئی جگہ باردانوں کی کمی نظر آ رہی ہے سرکار کے تگلہ کی نیرنیوں کے کارے لگاتار کسان پرطاڑیت ہو رہا ہے ایک طرف سویمبو کسانوں کے ماما بنے مکہ منتری لگاتار جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے کہ نہ تو کوئی سمسیہ ہے اور ایک ایک دانا کسانوں کا خریدیں گے کرشی منتری کیا معلوم کس ستہ کے نشے میں چور ہو چکے ہیں کہ ان کو کسان کی ویدنا نہیں دکھ رہی ہے پورے پردیش میں ہر سوسائٹیوں پر پانچ پانچ سو سے زیادہ ٹریکٹر کھڑے ہوئے ہیں پانچ سے دس دن تلائی کے لیے لگ رہے ہیں اور صرف کس کاران سے کہ آپ باردان کی اپلدتہ نہیں کرا پار ہو پہلی بات سرکار کیا کر رہی ہے کیا آپ کو نہیں معلوم کہ کتنا رکبہ ہے کتنے کسانوں کا گے ہو کریدنا کیا آپ نے باردان نہیں خریدا کہیں یہ تو نہیں کہ آپ نے پی ڈی ایس کے گہوں جو ابھی گریبوں کو بٹنے کے لیے آئے تھے اس میں باردان کا اپیو کر کے کسانوں کے باردان کا در اپیو کر کے مدپدیش میں نیا گھوٹالہ شروع کر دیا ہے پھر بار بار جو تگلکی فرمان آپ کے کہ سوسائٹیوں میں تلائی آپ کی گلتی سے نہیں ہو پاری ایسے میں ساپ گلت بھیجتے ہیں آپ کے تلائی کا خراب کام کرتے ہیں سوسائٹیوں میں آپ کے کرمچاری خراب کام کرتے ہیں اور باردان آپ نہیں پہنچاتے اور جب کسان چھ دن بعد نمبر پہ پہنچتا ہے تو اسے بتاتا ہے جاتا ہے کہ آپ کا ایسے میں س انویلیڈ ہو چکا ہے کیوں نہ آپ کے اوپر کیس ہو کہ آپ نے ایسے میں س کر کے بلایا اس دن کسان کی ٹرولی نہیں تل رہی ہے لگاتار کسان کو پرطاڑیت کرنے کے لیے ستہ اور ادھیکاریوں نے مل کے ایک بڑا گٹھ جوڑ بنایا ہے جس کے مادیم سے کسانوں کو لوٹا جا رہا ہے اور ایک نیا گھوٹالا اس مدھ پردیش کے اندر کسانوں کے نام پہ کرا جا رہا ہے اور باردان کی اتنی کمی آنا مطلب کہیں نہ کہیں سرکار کی سوچ اور نیت کے اوپر سوال کھڑا کرتا ہے میرا آپ سے انرود ہے مکہ منتری جی جھوٹ بولنا بند کریں سوسائٹی پہ آکے دیکھنے کا کام کریں سوسائٹی پہ سمجھ دے کا کام کریں کہ کس پرکار سے لگاتار پرکار پرطالیت کسان دس دس ان سے پڑا ہے اور کسان کو آتمتیا کی اور اگر سر آپ پاپس کر رہا ہے جیسے دوہجار اٹھارہ میں آپ نے لائن لگائی تھی پھر لائن لگوانے پہ آپ لگے ہوئے میرا آپ سے پناہ آگر ہے کہ اس پرکار کی چیزیں برداشت سے باہر ہیں اب کسان سڑک پہ آئے گا سرکی کے چطور بھٹا سمیتی اوپارجن کیندر میں واردانہ نہیں ہونے سے کسانوں کی گیہوں کی تلائی نہیں ہو پا رہی ہے یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کیندر میں مڑواسا عمراری بدواس خمکوان اور ہیرہ پرگاؤں بھی آتے ہیں کسان کافی پریشان ہے اوپارجن کیندر پر بڑی سنکھا میں کسان ٹریکٹر ٹولی میں یہوں بھرے کھڑا ہوا ہے لیکن باردانہ نہیں ہونے سے اس کی اوپرج کی تلائی نہیں ہو پا رہی ہے یہاں اس اوپارجن میں رکے کسانوں سے بات کی گئی تو کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک ہفتے سے اوپرجن کیندر پر ہی رکے ہوئے ہیں کیونکہ وہ اپنے آناج لے کر ٹولیوں میں بھر کر آ گئے ہیں اب گھر بھی نہیں جا سکتے اور اپنے آناج کی دیکھرے کے لیے کیندر پر ہی تیرہ ڈالے ہوئے ہیں میری کسی کا میسیج آیا تھا باجتاریق میں ٹریکٹر کھڑا ہے کسی نہیں تو باردانہ نہیں آپ کو یہاں کھڑے کتے دن ہو گئے کھڑے میرے کو ہو گئے باجتاریق سے آج پچیس تاریق ہو گئے ہیں اٹھارہ تاریق سے آج دن آنک تک روکے ہیں آپ کی تولائی نہیں ہو پائے کیا کارن رہا ہے وہ باردانہ نہیں ملا باردانہ نہیں ملا اور کوئی پریشانی یہاں پینے پانی آنے کی بستہ ہے پانی کی پریشانی کھانا 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 کھڑتے ہیں پکڑنڈیوں سے سڑکوں تک گاؤں سے شہروں تک بیاپار سے ادیوگوں تک راج دیتی سے کھوٹ میتی تک دکھر نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز موسیقی موسیقی